شہر سلوڑ اور اطراف و اقناف کے لیے بڑی خوش خبری آپ کی گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں کہ آج کل ہمارے شہر سلوڑ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منقب کیا گیا ہے حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتم علیہ مولیق داراللوم دیوبن سے تشریف لا رہے ہیں بروز پیر بعد نماز مغرب فتح اسلام کے نئے ڈوم میں ہونے جا رہا ہے آپ پر یہ جو پروگرام ہو رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں یا اس میں کسی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہو سکتے اگر وہ سمجھے یہ ہماری پارٹی ہے جمعیت علمہ کسی اور کی پارٹی ہے یہ ایمائم والوں کا نہیں ہے یہ کانگریس والوں کا نہیں ہے یہ بی جے پی والوں کا نہیں ہے اور اس طرح سے اگر سمجھ کر کوئی نہیں آتا ہے یا کوئی یہ سمجھ کر آتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ناظرین میں نے تو حافظ نظیر صاحب سے صرف پارٹیوں کا ذکر کیا تھا لیکن قرآن پاک کی آیت کو انہوں نے سنا کر یہ بتا دیا کہ یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے پورے عالم کے لیے جو ہے تو رحمت بنا کر بھیجتے یعنی کہ دیگر دھرم دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لوگ شان نیو سلوڑ بلند آواز سچ کے ساتھ آج 29 ستمبر 2024 ہے مہاراشتہ کی اورنگابازلے کے سلوڑ شہر میں جمعیت و علماء کے آفس میں ہوں اور ناظرین جمعیت و علماء سلوڑ کی جانب سے سلوڑ شہر میں ایک بڑا پروگرام ایک بڑا جلسہ اصلاح معاشرہ وصیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا گیا ہے اسی کی تفصیلی جانکاری اور معلومات آپ کے حوالے کرنا ہے اس لئے یہاں پر آیا ہو ہمارے ساتھ میں جمعیت و علماء سلوڑ صدر حافظ نظیر صاحب اسی طرح سے نائف صدر مولانا شہزاد بابو حاجی صاحب اور خازن حافظ نواب صاحب اور جنرل سیکریٹری دیشمک گلام حسین عرف چانسر یہاں پر موجود ہے تو ناظرین یہاں پر جو صدر ہے جمعیت و علماء کے وہ آپ لوگوں سے کچھ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی حافظ نظیر صاحب مدون صلی اللہ رسولی القریم برادرانے شہر سلوڑ اور اطراف و اقناف کے لئے بڑی خوش خبری آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں کہ آج کل ہمارے شہر سلوڑ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منقد کیا گیا ہے جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منقد کیا گیا ہے اس کے لئے میں تمامی اطراف اور اقناف کے حضرات اور سلوڑ شہر کے دانشور اور معزز حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بہترین پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں کیونکہ یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی جس کی جو ہے بات کرنے کے لئے حضرت مولانا عرفان مبلغ دار علم دیوونس سے تشریف لا رہے ہیں لہذا اس سے تمامی احباب نے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور جو بھی اپنے دوست احباب ٹیچر حضرات اور تعدیر حضرات اور ایڈوکیٹڈ جو بھی حضرات ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ یہ بہت ہی شاندار موقع ہمارے شہر سلوڑ کو میسر ہوا ہے یہ زلہ سطح کا پروگرام الحمدللہ شہر سلوڑ کو ملا ہے تو ہم تمام کا فرض بنتا ہے کہ اس پروگرام سے زیادہ سے زیادہ ہم سب استفادہ حاصل کرے اپنے شہر کے تمام کس و ناکس حضرات جو ہے اس میں پہنچنے کی پوری پوری کوشش کرے اطراف و اقناف سے تمام احباب جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شہر سلوڑ فتح اسلام مزید میں تشریف لائے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اب ناظرین جمعیت و علماء سلوڑ کی جانب سے یہ بڑا پروگرام اور بڑا جلسہ رکھا جا رہا ہے جس میں ایک بڑی عالم دین تشریف لا رہے ہیں اب اس جلسے کی نویت کیا رہے گی اس جلسے کے مدد کیا رہے گی اس جلسے میں کی خصوصیت کیا رہیں گی ان باتوں کو ہم جانتے ہیں جمعیت و علماء سلوڑ کے نائب صدر مولانا شہزاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعیت علماء مہارشتر یہ جمعیت علماء ہند کی ایک صوبائی تنظیم ہے اور بڑی تنظیم ہے یہ تنظیم اپنے قیام سے لے کر آج تک الحمدللہ قوم و ملت کی فلاو بہبود اور مسلمانوں کی باز آبادکاری راحت رسانی اور اسی طریقے سے معاشرت اصلاح کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتی ہے گجشتہ چند سالوں سے جمعیت علماء ہر سال ربی الاول کے مہینے میں دس یومیاں پرگرام منعقد کر رہی ہے جس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ گجشتہ سالوں میں بھی جمعیت علماء نے ماشاءاللہ پرے تعلق بھن میں اس پرگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ بڑی اہمیت کے ساتھ پرے تعلقے میں کامیاب کرنے کی کوشش کی ہمارے تمام ذمہ داران نے محنت کی تو گجشتہ سال ہمارے پرے تعلقے میں تقریباً تیرہ جل سے جمعیت علماء کے منعقد ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاء معاشرہ کے عنوان پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت کے مقامی ذمہ دار عراقین کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس مرتبہ ایک بڑا پروگرام جمعیت علماء شاکس سلوڑ کو دیا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پروگرام وہ ہیں جو ہمیشہ ذلہ سطح پر ارونغاباد ذلہ میں منعقد ہوتا تھا لیکن اس لئے اب اس مرتبہ ہمارے لئے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ جو پروگرام ذلہ لیول پر ارونغاباد میں ہوتا تھا داراللوم دیوبن سے تشریف لا رہے ہیں بہت بڑی ہمارے لئے خوش قسمتی کا مقام ہے کہ داراللوم دیوبن کے ایک مبلغ ہمارے شہر میں تشریف لا رہے ہیں یہ پروگرام حضرت مولانا قاری شمس الحق صاحب کی صدارت میں ہونے جا رہا ہے یہ بھی ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے جس میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے معرشتر بھر سے علماء اکرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے ایک بڑا نام ہمارے سامنے حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب دامد برکات ملالیہ کا ہے جو ہمارے مرات وارے کے جنرل سیکریٹری ہے جمعیت علماء کے اسی طریقے سے دوسرا نام مقرر خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب تابش ملی دامد برکات ملالیہ جو نائف صدر ہے جمعیت علماء مہارشتر مرات وارے کے اسی طریقے سے تیسرا نام ہمارے سامنے مفتی عبد الرزاق صاحب ملی جو نازی میں تنظیم جمعیت علماء مرات وارے ہیں اور بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے کہ ہمارے شہر عرونگباد کی ایک بڑی معروف مشہور شخصیت حضرت مولانا عبدالقدیل صاحب مدنی دامد برکات ملالیہ جو مہارشتر کے نائب صدر ہیں اور حضرت مولانا عبراہیم صاحب قسمی دامد برکات ملالیہ جو جمعیت العلماء کے صدر ہے سولہ پور کے اسی طریقے سے حضرت مولانا محیز الدین صاحب فاروقی دامد برکات ملالیہ جو زلہ رونگباد کے صدر ہیں ایسی بڑی بڑی شخصیات ہمارے سامنے آنے والی ہیں اور ایک چیز میں بھل رہا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام فخر مارشتر حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب کی سرپرستی میں ہونے جا رہا ہیں اور یہ اس پروگرام کی سرپرستی شروع سے ہی ہمارے ارونگباد کے جنرل سیکریٹری جناب عبد الرعوش صاحب انجینئر جو ہمیشہ ماشاءاللہ تمام تعلق اجات کی جمعیت کو فعال کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے ان کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں تو اس موقع پر اتنی بڑی بڑی شخصیات ہمارے سامنے تشریف لانے والی ہمارے شہر کے اندر تو خصوصا ہم شہر واسیوں سے جس میں دانشوران قوم و ملت سیاسی و سماجی کارکنان علماء اکرام اور دیگر تحریکوں سے جڑے ہوئے لوگ ان تمام سے درخواست کرتے ہیں چاہے ان کا تعلق شہر سے ہو یا اعتراف سے ہو آپ کثیر تعداد میں شرکت فرمائے اور یہ درخواست اس لیے بھی کرنی پڑھ رہی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سننا سمجھنا اور اس کو آنگے بڑھانا یہ ہم سب کا ایک مشن ہونا چاہیے اس وقت کئی لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے نواقف ہے ایسے حالات میں جبکہ ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا انجار اور نا واقف لوگ نا جانے کیسے کیسے جملے ان کے لئے اجتماع کر رہے ہوں تو ہمارے لئے یہ وقت کا بہت بڑا تقاضہ بن جاتا ہے کہ ہم صیرت کے پروگرام میں دلچسپی لے اس میں شرکت کریں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پروگرام منعقد کرنے والے ایک بڑا خرچ کرتے ہیں بڑے انتظام اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے ہمارا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے یہ پروگرام تیس ستمبر بھروس پیر بعد نماز مغرب فتح اسلام کے نئے ڈوم میں ہونے جا رہا ہے آپ آئیے نئے ڈوم کا بھی آپ جائزہ لیجئے کہ ماشاءاللہ کس طرح وہ بنا ہے تعمیر ہوا ہے اور ایک بڑا دلچسپ پہ انشاءاللہ نظارہ ہوگا امید کرتے کہ انشاءاللہ بھی ضرور تشریف لائے گی جو فتح اسلام کا ڈوم بنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے ایک طرف ان کی محبت میں لوگ ممبئی تک پہنچے ہیں اپنے تیرنگا ریلی میں تو سلوڑ کے اطراف و اکناف کے لئے ممبئی اتنا تو دور نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ناکافی ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ سیرت النبی کا نام سننے کے بعد میں وہ جذبہ یہاں پر بھی آ جانا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ یہاں پر سنا ہے جیسے ایک گستاخی کر رہا ہے وہاں پر گستہ آ رہا ہے لیکن سیرت النبی کا پروگرام ہونے کے بعد میں ہم نہیں پہنچ رہے وہاں پر ہمیں اپنے آپ پر بھی گستہ آنا چاہیے ایسا جذبہ تو ہمیں ہونا چاہیے تو آئیے آئیے بھی جانتے ہیں یہاں پر موجود جنرل سیکریٹری جمعیت علماء سلوڑ غلام حسین دیشمک عرف چانسر موجود ہے آئیے ان سے بھی جانتے ہیں وہ عوام کے لئے ان کا کیا میسج ہے کیا پیغام ہے اسلام علیکم آئیے محمد اللہ وبرکاتہ اصل میں یہ جو جلسہ رکھا گیا ہے اس میں میں تمامی تعلق آجات اور شہریان سے عدباً گزارش کروں گا کہ وہ قصیر تعداد میں اس جلسے میں پہنچے کیونکہ اس جلسے میں بہت بڑے دیوبند کے مبلغ اسلام عرفان صاحب آ رہے ہمارے مہارست کے صدر ندیم صدیقی صاحب آ رہے اس لئے مہدبانہ میں گزارش کروں گا سبھی عوام سے کہ وہ وقت مقررہ پہ فتح اسلام مسجد میں پیر کی دین تیس ستمبر کو بعد نماز مغرب پہنچے اور اس جلسے کو کامیہ بنائے جزاک اللہ اب جیسا کہ یہاں پر بہت ساری باتیں تفصیلی آپ کے سامنے آئی ہے آئیے کچھ باتیں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حافظ نظیر صاحب جمعیت علماء کے صدر ہے یہاں پر یہ جو پروگرام ہو رہا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں یا اس میں کسی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہو سکتے اگر وہ سمجھے یہ ہماری پارٹی ہے جمعیت علماء کسی اور کی پارٹی ہے یہ ایمائم والوں کا نہیں ہے یہ کانگریس والوں کا نہیں ہے یہ بی جے پی والوں کا نہیں ہے اور اس طرح سے اگر سمجھ کر کوئی نہیں آتا ہے یا کوئی یہ سمجھ کر آتا ہے کہ نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس میں کیا سوچ ہونا چاہیے الحمدللہ جیسے کہ حافظ انسار صاحب نے سوال کیا ہے تو یہ سوال کے جواب میں یہ ہے وَمَا عَرْسَنْنَا كَيْلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت اللی العالمین بنا کر گئے ہیں آئے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس بھی ہر کس و راکس یہاں پر کسی سیاسی پارٹی یا مذہبی گروب بندی کا کوئی وہ نہیں رہے گا بلکہ تمام احباب کے لیے شرکت کی ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام احباب صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں شریک ہو کر اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ پہنچے حضرین میں نے تو حافظ نظیر صاحب سے صرف پارٹیوں کا ذکر کیا تھا لیکن قرآن پاک کی آیت کو انہوں نے سنا کر یہ بتا دیا کہ یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے پورے عالم کے لیے جو ہے تو رحمت بنا کر بھیجے تھے یعنی کہ دیگر دھرم دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسے میں جو ہے تو سمجھ میں آئے گی کیونکہ کچھ دھرم گروہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زہریلہ بیان سے ماحول کو خراب کرنے کا کام کرتے ہیں تو ادر دھرم کے جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے تاکہ ایسے دھرم گروہ جو زہر پھیلانے کا کام کرتے ہیں یہ خود ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں انہیں روک سکے تاکہ ان کو صحیح نالج ہو سکے تو اس میں تمام مذہب کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں نہیں مسلم اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کا شلوک ہے جس کا ٹرانسلیشن حافظ نظیر نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے کسی مسلمان کے لئے نہیں محترم حضرات یہ شہر سلوڑ میں جو صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے میں اس تعلق سے جو ہے شہر سلوڑ کے تمام علماء اکرام اور عیماء اکرام اور حفائض اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد کے ساتھ پہنچے اور اطراف و اقناف کے جو عیماء اور علماء حضرات ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں سلوڑ پہنچنے کی پوری پوری کوشش کرے اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی مساجد سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں احباب کو لے کر پہنچے یہ میری درخواست ہے ناظرین کل ہونے والے اس بڑے جلسے اصلاح معاشرہ وصیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جانکاری اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اور اس میں جیسا کہ حافظ نظیر صاحب نے بتایا کہ کوئی دھرم کے لئے پابندی نہیں ہے آپ دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لے کر آ سکتے تاکہ ان کو بھی سیرت النبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ سکے ان کو سمجھ آ سکے تاکہ وہ بھی سمجھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ناظرین جن ساتھیوں نے لوگ شاہ نیوز سلوڑ کو آپ تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لے تاکہ روز کی خبریں نیوز ایس آپ تک فوراں پہنچتی رہے اسی کے ساتھ میں حافظ ان سار رخصتی چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی نئی خبر اور نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ